دوستو انتر راشتی کرکیٹ میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ پریوار کی دو پیڑی لگاتار کھیل جاتی ہیں جیسے اگر باپ نے اپنے دیس کے لیے کھیلا ہے تو بیٹا بھی اپنے دیس کے لیے کھیلتا ہے بھارت کی طرف سے کئی ایسی باپ بیٹوں کی جوڑیاں ہیں جنہوں نے بھارت کے لیے کرکیٹ کھیلا لیکن آج ہم آپ کو باپ اور بیٹوں کی ان جوڑیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے دو الگ الگ دیسوں کے لیے انتر راشتی کرکیٹ کھیلا تو چلیے جانتے ہیں رون ہیڈلی اور دین ہیڈلی رون ہیڈلی نے ویسٹ انڈیج کے لیے انتر راشتی کرکیٹ کھیلا جبکہ ان کے بیٹے دین ہیڈلی نے انگلینڈ کے لیے انتر راشتی کرکیٹ کھیلا رون ہیڈلی ویسٹ انڈیج کے پورو بلے باز جورج ہیڈلی کے بیٹے ہیں حالانکہ رون ہیڈلی نے 1973 میں ویسٹن ڈیج کے لیے کیول دو ٹیسٹ اور ایک ون ڈیمیچ کھیلا تھا لیکن ان کا گھرے لیو کرکیٹ میں لمبا کریئر رہا بائے ہاتھ کے بلے باج رون ہیڈلی نے 1958 سے 1976 تک 162 لشٹے میچوں کے ساتھ 423 پرثم سرینی میچ بھی کھیلے تھے دوسری اور رون کے بیٹے دین ہیڈلی نے انتر راشتی کرکیٹ میں انگلینڈ کے لیے کھیلا اور ساتھی انہوں نے لگاتار کاؤنٹی کرکیٹ بھی کھیلا دین اپنے دادا جورج ہیڈلی اور پیتہ رون ہیڈلی کے بعد ہیڈلی پریوار کی تیسری پیڑی کے انتر راشتی کرکیٹر تھے انتر راشتی کرکیٹ میں ہیڈلی پریوار پہلا ایسا پریوار تھا جس کی تین پیڑیاں انتر راشتی کرکیٹ کھیلیں دین ہیڈلی اپنے دادا اور پیتہ کے وپریب 1996 سے 99 کے دوران انگلینڈ کے لیے 15 ٹیشٹ اور 13 ایک دیوی سے میچ کھیلنے میں کامیاب رہے پندرہ ٹیشٹ میں انہوں نے ساٹھ ویکیٹ لیے دین ایک داہینے ہاتھ کے تیج مدیم گینباج تھے محمد جہاگیر خان اور ماجد خان محمد جہاگیر خان بھارت کے لیے کھیلے تھے جبکہ ان کے بیٹے ماجد خان نے انتر راشتی کرکیٹ میں پاکستان کا پرتی نیدتو کیا تھا جہاگیر خان کا جنم بریٹی ساسن کے دوران بھارت کے پنجاب میں ہوا تھا وہ چھے فٹ لمبے میڈیم پیسر تھے اور انہوں نے 1932 سے 36 تک بھارت کے لیے کیول چار ٹیشٹ کھیلے تھے 1947 میں بھارت اور پاکستان کی سوتنترتہ کے بعد وہ جیون بھر کے لیے پاکستان چلے گئے اس کارن سے ان کے بیٹے نے پاکستان کے لیے بعد میں کرکیٹ کھیلا لدھیانہ میں جنمے ان کے بیٹے ماجد خان نے 1964 سے 1983 کے دوران پاکستان کے لیے 63 ٹیشٹ اور 23 دیوی سے میچ کھیلے انہوں نے پاکستان کے کپتان کے روپ میں بھی کام کیا سید وجیر علی اور خالد وجیر سید وجیر علی بھارت کے لیے کرکیٹ کھیلے تھے جبکہ ان کے بیٹے خالد وجیر پاکستان کے لیے کھیلے جہاگیر خان کی طرح سید وجیر علی نے بھی بریٹی ساسن کے دوران بھارت کے پنجاب میں جنم لیا تھا وجیر علی دائیں ہاتھ کے بلیباج تھے جنہوں نے 1932 سے 1936 کے دوران بھارت کے لیے ساٹھ ٹیشٹ کھیلے جہاگیر خان کی طرح ویبی سوتنترتہ کے بعد جیون بھر کے لیے پاکستان میں بس گئے تھے سید وجیر علی کے بیٹے خالد وجیر نے 1954 میں پاکستان کے لیے کیول دو میچ کھیلے حالانکہ اپنے پتا کی طرح ویب بریٹی ساسن کے دوران بھارت کے پنجاب میں ہی پیدا ہوئے تھے لیکن آجادی کے بعد انہیں اپنے پتا کے ساتھ پاکستان جانا پڑا خالد وجیر دائیں ہاتھ کے بلیباج تھے ڈان پرنگل اور ڈیریک پرنگل ڈان پرنگل پورو افریقی کرکیٹر تھے جبکہ ان کے بیٹے ڈیریک پرنگل انگلینڈ کے کرکیٹر تھے ڈان پرنگل نے 1975 میں پوروی افریقہ کے لیے کیول دو ونڈے میچ کھیلے تھے اور دونوں میچ 1975 کے ویسو کپ میں ہوئے تھے وہ اپنی ٹیم کے لیے ایک گین باج تھے ان کے بیٹے ڈیریک پرنگل نے 1982 سے 93 کے دوران انگلینڈ کے لیے 30 تیشٹ اور 44 ایک دیوی سے میچ کھیلے ڈیریک نے 1987 اور 1992 ویسو کپ میں انگلینڈ کے لیے کھیلاتا وہ رائٹ آرم میڈیم پیسر تھے اور نچلے کرم میں پرباوی بلیباجی بھی کرتے تھے افتخار علی خان پٹوڈی اور منصور علی خان پٹوڈی ہولڈ نے پریوار کی طرح ہی پٹوڈی پریوار کی پتا اور پتر کی اس جوڑی نے بھارت کے لیے کرکیٹ کھیلا لیکن افتخار علی خان پٹوڈی نے انگلینڈ کے لیے بھی کرکیٹ کھیلا افتخار پٹوڈی نے انگلینڈ کے لیے 1932 سے 34 تک اور بھارت کے لیے 1946 میں تین ٹیشٹ کھیلے وہ چھے فٹ لمبے دائیں ہاتھ کے بلنے باج تھے دوسری اور افتخار کے بیٹے منصور علی خان پٹوڈی نے چھالیس ٹیشٹ میں 1961 سے 1975 تک بھارت کا پرتینی دیتتو کیا وہ ایک مہان دائیں ہاتھ کے بلنے باج تھے جنہوں نے ایک آنکھ سے انتر راشتی کرکیٹ کھیلا کیونکہ ان کی دوسری آنکھ بری طرح سے خراب ہو گئی تھی کیونکہ انتر راشتی کرکیٹ کھیلا